بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل جوز کیریئر 24 دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کوسٹ گارڈز میں جو نیو ویکنسی آئی ہے اس کے حوالے سے تفصیل شیئر کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون سے پوسٹ کی جوز آئی ہیں اس میں کل اسامی کتنی ہے اور آپ کیسے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے نشان کو لازمی پرس کریں فرنڈز ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے jobs.pk کی official ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ right search word میں آپ نے کوسٹ گارڈ لکھنا ہے تو کوسٹ گارڈ کی جو نیو جاب ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ نیچے آپ نے آنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو پاکستان کوسٹ jobs for general duty constable ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس جاب کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی یہاں سے اس جاب کا description آپ نے read کر لینا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ گورنمنٹ کی جانب سے جاب آئی ہیں education اس میں primary middle اور metric required ہے location sin کراچی پاکستان ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے اس کی جو last date ہے وہ 22 October 2020 ہے یہاں پہ اس کا جو official add ہے وہ بھی اب میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو zoom کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو easily read کر سکتے ہیں اس میں سپاہی جنرل ڈیوٹی کی 230 کل اسامی ہے اس میں پنجاب کے 114 frequency ہے سندھ کی اربن سندھ 13 سندھ ہاتھ کی 16 KPK کی 32 بلوچستان کی 16 اور فاٹا کی 6 گلگت بلتستان کی بچھیں اور ازاد کشمیر کی 10 frequency ہے education اس میں جو required ہے وہ metric ہے sanitary worker کی کل اسامی جو ہے وہ 6 ہے اور اس کے لئے جو qualification required ہے وہ primary ہے یہ برتی کے مقام ہے جہاں پہ صوبہ پنجاب سے صوبہ خیبر وقتونخواہ سے گلگت بلتستان کشمیر صوبہ بلوچستان یا صوبہ سندھ میں جہاں پہ آپ اپنی registration کروا سکتے ہیں اس تاریخ کو آپ نے جانا ہے اور registration کروانی ہے یہاں پہ نیچے اس کی مکمل تفصیل ہے جسمانی میار کیا ہوگا آپ نے کتنے اپنے document لے کے آنے ہیں یہاں پہ اصل تعلیمی certificate computerized commission اختی card یہ سب کچھ آپ نے وہاں پہ لازمی لے کے جانا ہے یہاں پہ کچھ detail ہیں کہ کون سے امیدوار بھرتی کے لئے نائل ہیں یہاں پہ selection کا طریقہ کار آپ چیک کر سکتے ہیں ابتدائی registration جسمانی تیسٹ تحریری تیسٹ medical interview حتمی selection اور call letter یہ مکمل اس کی تفصیل ہے اور یہ جو allowances ہیں وہ بھی یہاں پہ درج ہیں دوستو اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ بھی جواب دوں گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا پورے پاکستان سے روزانہ نوکریوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکون کے نشان کو لازمی پریس کریں